دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو لیگل نہیں ہے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ومز کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں مثال کے طور پر یہ دونوں اطراف سے جو کیسز بنانے والی بات ہے اس کے اندر جب لوجک نہیں ہوگی تو پھر لوگ بھی اس کے اوپر چیم ہو گئیاں کرتے نظر آتے ہیں ہمیں جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے اریسٹ ہوئی تھی ریسنٹلی اس کے نتیجے میں جو ایک پرانا کیس نکالا گیا ہے رانہ سناولہ کے اوپر وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے رانہ سناولہ ان کا ٹارگٹ ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ رانہ صاحب خود بھی ما شاء اللہ اپنی زبان میں کوئی ریعت نہیں بڑھتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے موہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ یہ اسلام آباد ان کے پہنچنے اور وہاں پر جا کے ایک ایمپیکٹ بنانے کے راستے میں ایک ہی شخص رکاوٹ ہے جس کا نام ہے رانہ سناولہ who happens to be the interior minister یہی ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو پچیس مارچ پچیس میں اگر اس میں چیف جیسر صاحب یعنی جو اس کوٹ تھی سپریم کوٹ اس کی ہدایت نہ آتی کہ ان کے راستے کھول دیا جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے انتظامات تھے کہ وہ اٹر کپل پار نہیں کر پاتے اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے دو نئی چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ریڈ زون کی سکورٹی جو ہے وہ سپرد کر دی ہے فوج کے اور آپ کو پتا ہے کہ فوج جب آرٹیکل 145 کے تحت ڈپلائی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی لیبرٹی لے جائے اس سے یا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے جو کنٹینجنٹ ہیں ان کو چیر پھار کر بیچ میں سے نکل جائیں یہ نہ ہونا چاہیے نہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہونے دیا جائے گا میرے خیال سے تو ریڈ زون تو کر لیا انہوں نے سکورٹ اب رہ گیا یہ کہ ان کو کہاں بیٹھنے کی اجازت دی جائے کوٹ جو ہے ان کی جگہ تعیون کر چکی ہیں حکومت جو ہے وہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ آپ آ کے پریڈ گراؤنڈ میں اپنا شو کر لیجئے جتنا بھی آپ نے کرنا ہے لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے جو کنٹینجنٹس آئیں گے یعنی جو کافلے آئیں گے پی ٹی آئی کے ان کو اسلام آباد میں اس طرح سے آرام سے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا آپ نے دیکھ لیا کہ the city is being converted into city of containers again آپ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں پانچ سو کنٹینجنٹس جو ہیں وہ مختلف جگہ پر رکھ دیا گیا تو آپ سوچیں کہ لوہے کی دیواریں جو ہیں وہ چاروں طرف سے یعنی ایک سیج کا منظرنامہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے ہاں رواج ہو کہ آپ بالکل peaceful protest کرنے آ رہے ہیں تو پھر ان containers کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ آئیں اور پھر شہر کو آگ لگا دیں پھر درختوں کو آپ جلا دیں اور پھر آپ کوشش کریں red zone میں آپ کو پتا ہے نسیم red zone میں جانے کی زد کیوں ہے اس لیے کہ جو ہی آپ red zone کی بات کرتے ہیں جو سب سے پہلی اہم بیسی کی building ہے that is united states embassy building i hope you know that تو یہ اس لیے وہاں تو جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ once they enter into diplomatic enclave پھر کیا ہوگا وہ پھر کسی کے بس میں ہوگا نہیں یہ منظر نامے ہمارے ملک میں نہ سے ہی لیکن ہم نے دوسرے ملکوں میں دیکھے اور سنے ہوئے ہیں نسیم آپ کو پتا ہے میرے اشارے کیس طرف ہیں دوسری بات پنجاب میں جو اس وقت qualitative difference ہے اس وقت کی صورتحال میں اور پچیس مئی میں وہ یہ کہ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ اس وقت so called pti ki ہے ویسے تو کافلی کی ہے لیکن بہرحال ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ pti ki حکومت ہے لیکن میں دو باتیں جو آپ سے ارز کروں جلسوں میں جانا اور جا کے جلسوں میں جذبات کا مظاہرہ کرنا یہ بالکل ایک بات ہے کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر کے پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب نے سب سے بڑے جلسے کیے ہیں اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے ان کا crowd جو ہے وہ تمام سابقہ جلسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ emotionally charged ہوتا ہے لیکن ان میں جو ورکر مار کھانے والے ہوتے ہیں جن کو جا کے بیٹھ کے پھر وہاں دھرنا دینا کہہ لیجئے یا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پیس کاٹنا یعنی جو مشکلات کا سامنا کریں گے وہ crowd pti ki کے اس regiments میں نہیں ہے جو آپ کو سروں پر پٹیاں باندے ہوئے اور ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے دکھائی دیتی ہیں پچھلی مرتبہ جو ایک دھرنا ہوا تھا جو عمران خان صاحب اور طائر القادری صاحب نے الکٹا کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دوہزار چودہ میں تو وہاں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا وہ وہ شام کو آتے تھے تیار ویار ہو کے اور ترانے ورانے سن کے نارے وارے لگا کے ڈانس پانس کر کے واپس چلے جاتے تھے یہ ایک خامی رہے گی یہ ایک خامی اس لیے ہے کہ وہ element وہ segment اب ان کے ساتھ نہیں ہے جو tigers اور tigers کی وہ بات کرتے ہیں انہیں ابھی train ہونا ہے ابھی انہیں وہ چکھنا ہے پچیس مئی کا جو سبق ہے اس کے بعد کیا لوگ اتنی تعداد میں پھر نکلیں گے جانے کے لیے اسلامباد اور فیس کریں گے اس قسم کی صورتحال کو میرے خیال میں اس کا امکان بہت کم ہے لیکن اگر ایکسیسیو فورس استعمال ہوتی ہے تو کوئی بھی موب چاہے وہ جتنا بھی شریف کیوں نہ ہو وہ پرووک ہو کے پھر وائلنٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے حکومت سے بھی یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے گی صورتحال کو ایگراویٹ کرنے کی بجائے اس کو پیسفلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ تیہ ہے کہ اگر یہ جتھے یا کہہ لیجئے یا گروپس کہہ لیجئے یا جلوس جو جائیں گے اگر وہ وائلنٹ کا مظاہرہ کریں گے جس کا کہ ہم منظر نامہ دیکھ چکے ہیں لاہور میں دو تین مرتبہ یہ ہوا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اسلامباد میں 25 مہی کے علاوہ دو تین موقعوں کے اوپر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے تو اب ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں نسیم یہاں بیٹھ کے میں اور آپ کہ دیکھئے انسانی جانوں کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن یہ میں آپ کو یقین سے بتا دوں کہ دونوں طرف میں سے کسی کے کان پر جو نہیں رنگے گی سب نے وہی کرنا ہے جو تیہ کر کے باتے ہیں ناظرین اہم باتیں بخاری صاحب نے اٹھائیں گے